ان کو سرٹیفیکٹ مل گیا مطلب یہ ہے دونوں دیسوں کے بیچ میں بیچاریک مدبید ہے ایک ہے منیش بالکل ارشاد صاحب بولیے ایک یہ ہے کہ شفٹ ہونا امبیسیدر کو دوسرے ملک سے دوسرے ملک میں چلے جانا ایک یہ ہوتا ہے کہ سرٹیفیکٹ دہشتگردی کا دیکھر کے بھیجا جائے دوسری بات یہ ہے بھی آپ کے یہ امبیسیدر صاحب فرما رہے تھے کہ جی کینیڈا کے لوگوں نے حملہ کیا جہاز سے اور دہشتگردی کرنے کی کینیڈا کے لوگ نہیں ہیں وہ ہندوستان کے سکھ بھائی ہیں جو ہندوستان کے لوگ ہیں جن کو ستایا گیا جن کو بھگایا گیا جن کو دہشتگرد بنایا گیا وہ کون لوگ ہیں وہ آپ کے ہندوستان کے لوگ ہیں سکھ کینیڈا میں پیدا نہیں ہوئے وہ آپ کے ہندوستان میں پیدا ہوئے ارشاد صاحب آپ کو اپنے آن کا گڑھا نظر نہیں آرہا ہے آپ کینیڈا پہنچ جا رہے ہیں بات کس کی ہو رہی ہے بھارت پاکستان چین کی ہم بات کر رہے ہیں برکس سے میسج کیا ملا اس کی ہم بات کر رہے ہیں آپ بار بار کینیڈا پہ پہنچ جا رہے ہیں مطلب کوئی امید نہ کی جائے آپ سے آگے کے لیے بھی آپ سے کوئی امید نہ کی جائے ارشاد صاحب آپ پاکستان کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں جبکہ سٹیفائیڈ دہشتگرد آپ لوگ ثابت ہو چکے دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں میں نے سٹارٹ یہی کیا تھا کہ اچھا اچھا بولنے سوچ بدلیں لیکن آپ نے سوچ ہی نہیں بدلی اچھا ساتھ دیکھیں سٹیفیکٹ کی بات نہ کریں تو اچھا ہے کیونکہ پوری دنیا سے پاکستان کو کتنے سٹیفیکٹ ملیں سٹیفیکٹ کی مالہ پہن کر پورا پاکستان پوری دنیا میں گھوم رہا ہے اور ہم نہیں دے رہے ہیں یو این سے لے کر امریکہ سے لے کر تمام دوسرے دیشتوں نے دے رکھا ہے پہلے ہی آپ جائیے گھر ان سٹیفیکٹ کو دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دہشتگرد کون ہے اور کون پھیلارہ فلال سمائے اتنا ہی تھا ہمارے پاس سبھی مہمانوں کا آپ کا بہت بہت شکریہ